آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ایک ایسی غلطی پر بات کریں گے جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے اور روزہ رکھنے سے ہونے والے فائدے ملنے کے بجائے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو رمضان کے مہینے میں مسلمان انجانے میں کرتے رہتے ہیں یا نا چاہتے ہوئے بھی یہ کام ان سے ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی صحت کو لے کر بہت زیادہ سیریز ہیں اور اپنا مٹاپہ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہی ہے کیونکہ آدھی ادوری جانکاری صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا اور ہمارے فائدے کے لیے خاص اور ضروری کیا باتیں بیان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سہری ضرور کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے سہری ضرور کھاؤ چاہیں ایک خجور ہی سہی اس کا مطلب ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹے میں دو بار کھانا کھائیں یعنی سہری میں تھوڑا ہی سہی لیکن کھائیں ضرور اگر ہم سہری چھوڑ دیں یعنی سہری میں کھانا نہ کھائیں اور چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار کھائیں یعنی افطار کے بقت اب دیکھتے ہیں آج کی سائنس کیا کہتی ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھائیں تو کیا ہوگا ایک بار کھانا کھانے کے بہت زیادہ نقصان ہے آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں ان میں کچھ طرح کے خراب ریزلٹس بھی دیکھے جاتے ہیں جیسے کی بہت زیادہ بھوک لگنا تھکان کپ کپی کمزوری دھیان نہ لگ پانا اور بنز اینٹنگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بنز اینٹنگ کیا ہے تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں بنز اینٹنگ کہتے ہیں ضرور سے زیادہ کھانا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اس کا من کرنا جس کی وجہ سے انسان آگے چل کر تھوڑے ہی دنوں میں اس کا شکار ہو کر اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور دن میں دیرے دیرے بقت وے وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے اگر آپ یہ پرابلم ہے آپ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو بنز اینٹنگ ڈس آرڈر ہو چکا ہے یہ میڈیکل سائنس میں اس کو ایک طرح کی منو ویجیان سمجھ سیاں مانا گیا ہے آپ بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور واقعی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ بنز اینٹنگ ڈس آرڈر کے شکار ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری چوبیز گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھانے سے ہوتی ہے اس لیے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کیجی جس میں آپ نے سہری ضرور کھانے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈائیبیٹی جیے ہائپو گلائسیمیا جیسی کسی ہیلتھ پرابلم گرفتار ہیں تو ایک بار کھانا کھانا آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اگر پورے مہینے ہی ایک وقت کھاتے ہیں تو روزہ رکھنا بھی نقصان دے سکتا ہے لیکن یہاں دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی باڈی بہت جلدی ایک بار کھانے کی عادت کو اپنا لیتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کو لمبے وقت تک بنا کیلوری کی رہنے میں بہت دکت ہوتی ہے ریسرس کے مطابق ایک بار کھانا صحت کے لیے صحیح بھی ہے لیکن آپ کو اس میں اپنی باڈی کے لیے ضروری پوشک تطبعوں کو شامل کرنا ہوگا اس کے بعد بھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ بزن گھٹانے کا یہ طریقہ سب لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو جی ہاں یہی سچ ہے لیکن آپ کو کچھ ایسے یوٹیوبر مل جائیں گے جو آپ کو طریقے بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہر انسان کا مٹاپہ ہر انسان کی بیماری ہر کسی کا وزن کم ہو جائے گا سارے لوگ سلم ہو جائیں گے وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے وہ اپنی دوائی بیچنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ڈسکریپشن میں لنک دیتے تھے ہیں اپنے پروڈکٹ کا یا وائب سائٹ بنا لیتے ہیں اس طریقے کے اسکم سے آپ بچیے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ طریقہ اس ریسرس میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے اوپر یہ کارگر ثابت ہو میں ایسی سچائی کی باتیں کھل کر آپ سے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن مرنا ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے میں آپ کو ایک بات اور سچ بتاتا ہوں جتنے بھی لوگ یوٹیوب پر ہیں وہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب پر آئے ہیں میں بھی پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب پر آیا ہوں اس لیے آپ کسی بھی یوٹیوبر کا فین مت بنیئے اتنے اندے فین مت بنیئے کہ وہ جو کچھ بیچ رہا ہے اس کو اس کی محبت میں آپ خرید لیں اور نقصان اٹھائیں اس خبر کو آپ دیکھئے اسکرین پر میں چلا رہا ہوں ایک لڑکی ہے بہت بڑی یوٹیوب پر اس نے بزن گھٹانے کے نام پر مٹاپا گھٹانے کے نام پر اپنے فین کو تھگا ہے انہیں دھوکہ دیا ہے ڈرکس بیچا ہے زہرلی دوائیں بیچی ہیں آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں میں ایسی باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے فالو یا سبسکرائب آپ نے کر رکھا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو نقصان سے بچاؤں آپ کو سابدہان کروں اور آپ کو جاگرک کر کر جاگرکتہ فیلاؤں تو آپ میری بھی تمام باتوں پر عمل نہ کریں آپ دیکھیں کیا میری باتیں میڈیکل سائنس سے ٹکراتی ہیں کیا میری باتیں میں ان پر کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو آپ میری بھی تمام باتوں پر عمل نہ کریں اندہ بن کر عقل ہے اس کو استعمال کریں غور و فکر کریں اور ایسی ہی سچی اچھی اور پیور جانکارے کے لیے ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سب کا وزن نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کسی کی بوڈی الگ ہوتی ہے اس لیے ایسا ضرور نہیں ہے کہ جو ایک چیز کسی انسان پر کارگر ثابت ہو رہی ہو وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اس ریسرچ کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ دو وقت کھاتے ہیں تو فائدہ ہے لیکن اگر صرف ایک بار کھاتے ہیں تو خطرے کے چانسس ہیں یعنی اگر آپ ایک ہی وقت کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ آپشن ہے لیکن اگر آپ دو وقت کھاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں یعنی افطار کے بعد آپ سہری بھی ضرور کرتے ہیں تو آپ کے لیے سونے پر سہاگہ ہے تو ہم ایسا کام کیوں کریں جس میں خطرے کا آپشن ہے ہم ہمیشہ اس کام کو سیلیکٹ کریں چوز کریں پسند کریں جو کام ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ کام ہے دن میں دو بار کھانا تو آپ سہری کو ضرور کھائیں جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ سہری ضرور کھائیں چاہیں ایک خجور ہی تو آپ اگر ایسا کریں گے تو خطرے سے بچیں گے نقصان سے بچیں گے اور آپ اپنی صحت کو بہتر کریں گے اور انشاء اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ پر عمل کر کر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثباب بھی پائیں گے اور خطرے سے بھی بچیں گے جس میں میڈیکال سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ ایک بار کھانا کھانے پر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہماری زندگی سے خطرہ ٹل جائے گا اگر ہم دو وقت یعنی سہری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ضرور ضرور اپنائیں سہری ضرور کھائیں ایسے ہی شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو اور سبسکراب ضرور کریں ملتے ہیں ایسے ہی شاندار اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے تب تک کے لیے اللہ حافظ